ویڈ سٹی جنبھرز کی خاص پیشکش جہاگیر پیر درگاہ سے دو کلومیٹر پہلے آبادی کے پیچو میچ بینچہ چھ ہزار روپے پر سکوار گیاڈ نخد یا آسان اخصاد پر اس خبرنامے کو پیش کردہ المنان جیلز شالی بندہ ہیدراباد شہر ہیدراباد میں ہخہ پارلرز والوں کی اب خیر نہیں پولیس والے چلا رہے ہیں ان کے خلاف میں خصوصی مہم ایک اور ہخہ پارلر پر ٹاسپورس ٹیم نے مارا ہے چھاپا لنگرہوش سے تعلق رکھنے والے دو بھائیوں کی ہوئی گرفتاری جی ہاں یہ خبر ماساب ٹینک میں موجودہ ایک اپارٹمنٹ میں کی ہے جہاں شیٹی پولیس سے وابستہ ویز جون ٹاسپورس ٹیم نے سب انسپیکٹر مظفر کی نگرانی میں ریسٹو لانچ کیفے کے نام سے چلائے جانے والے ایک ہخہ پارلر پر چھاپا مار دیا ہے اور اچھل چلے میں دو بھائیوں چھبیس سالہ سید عبدالخدر اور بائیس سالہ سید بلال کو گرفتار بھی کر لیا یہ دونوں بھائی لنگرہوش مہدی کالونی میں رہا کرتے ہیں اور پھر یہ لوگ ہخہ مکسنگ کے کام سے بھی بہت اچھی طرح سے واقف ہے اس لیے بھی آسانی سے روپے کمانے کے لیے ان دونوں بھائیوں نے ہخہ پارلر چلانے کا پلان تیار گیا اور پھر یہاں ماساب ٹائنک میں موجودہ اس اپارٹمنٹ میں یہ کاروبار بھی شروع کر دیا جسے ٹاسپورس کے اہدداروں نے لیگلی خرار دیا ہے جن کے پاس ہخہ پارلر چلانے کے لیے کوئی وائلیڈ لائسنس وغیرہ بھی موجود نہیں ہے اور پھر یہاں ہخہ میں استعمال کیے جانے والے کولٹس اور فلیورز کا بھاری زخیرہ بھی پایا جاتا ہے جہاں اگر کوئی حادثہ وغیرہ پیش آ جاتا ہے تو اس سے بچنے کے لیے سیفٹی میجرز تک بھی نہیں ہے اسی لیے بھی ٹاسپورس وزن ٹیم نے یہاں دھاوہ ڈال کر ان بھائیوں کو گرفتار کر لیا اور پھر یہاں سے ہخہ پارٹس اور 53 سموکر کوئیل باکسز ہخہ فلیورز چار سٹو باون ہخہ پائپس نائنٹین چیمٹاس دو وائرلیس سٹ چلم کے ففٹی پیسز و دوسرے سامان وغیرہ کو ضبط کر لیا جن کی جملہ مالیات ایک لاکھ بیس ہزار روپے بتائی جاتی ہے اور پھر ٹاسپورس وزن ٹیم نے اس سلسلے میں ایک کیس بک کر کے گرفتار شدہ بھائیوں کے علاوہ زب شدہ سامان کو مزید کاروائی کے لیے ہمایون اگر پولیس شیشن کے حوالے بھی کر دیا ہے یہاں پر اس بات کا تذکرہ ضروری ہے کہ ہخہ پارلرز پر دھاوہ کے بعد سے عوام میں ایک بیچے نہیں پائی جا رہی ہے اور پھر پولیس ڈپارٹمنٹ کے علاہ حدداروں سے ایک بہتی دمدار سوال بھی کیا جا رہا ہے جب ان حقہ پارلرز کو اللیگلی خرار دیا جا رہا ہے تو پھر کھولتے وقت کیوں خاموش بیٹھا جاتا ہے جب ہی ریڈ مارکر اسے ختم کر دینا چاہیے اب اتنے لمبے ٹائم کے بعد اس طرح سے کاروائی کی جاتی ہے وہ کچھ سمجھ کے باہر لگتی ہے جس پر آپ سب کا کیا کہنا ہے کومنٹ باکس میں ضرور جواب دینا